اسلام علیکم تو آج کا ویلو کرتے ہیں سٹارڈ اور آج آپ کا بھائی آیا ہے جنگلات میں جنگلات میں یہ دیکھیں بھائی یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے میرے ساتھ اس کو ریتہ کہتے ہیں یہاں پر ریت نہیں ہوتی جو ہم پلستر میں استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور بھی کافی سارے کام کرتے ہیں تو یہ وہ زمین ہے جہاں پر اکثر پانی آ جاتا ہے جس کی واضح سے یہ زمین کم اور ریت زیادہ بن جاتی ہے جس میں فصلیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کافی لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر کسی نے کافی جلدی کنک بودی ہوئی ہے تو وہ پودے بھی کافی کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی گندم کے پودے شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ کافی بڑی ہو گئی ہوئی ہے اور وقت سے کافی پہلے کسی نے لگا دی ہے اور میرا کزن بتا رہا تھا کہ وہ کزن سامنے جا رہا ہے تا رہا تھا کہ بھئی یہ گندم جو ہے وہ ایک دفعہ کار کے دوبارہ سے گندم لگائیں گے تو یہ میرے لئے کافی امیزنگ ہے ویسے تو میں بھی گاؤں میں ہی رہتا ہوں ویلی لائف کو تو میں بھی بہتر طریقے سے جانتا ہوں لیکن ہر ایک علاقے کا ہر ایک گاؤں کا اور ہر ایک شہر کا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں گندم باجرہ چاپل بغیرہ لگا جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر کاشت کیا گیا جی گونگلو جسے کہتے ہیں چھل جم اور مولی تو یہاں میں فیلڈ سے گھزر کے جا رہا ہوں جہاں پر کسان فارمرز اپنا کام وغیرہ کر رہے ہیں کافی زیادہ منت کرنی پڑتے ہیں کسان کو میری بیگراؤنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسی نے برسن لگایا ہوا ہے جیسے میں نے کاش کیا تھا سوٹالا بھی کہتے ہیں اسے برسن بھی کہتے ہیں لوسن بھی کہتے ہیں الفا لپا کافی نام ہے اس کے یار ہر جگہ بھی اپنے اپنے تو یہاں پر کسی نے گندم جو ہے وہ بھو دیئے میری بیگراؤنڈ پر یہ کسی کے آ جاتی ہے چاپلوں کی فصل جو ابھی ہی کاٹ رہا ہے اس کے اوپر محنت جاری ہے سپرگل جاری ہے ہارڈ ورک اور ہے تو اللہ کرے ان کو ان کی محنت کا پھل بھی ملے اور آگے آج موسم کافی بارش پڑا تھا تو لوگ اپنے اپنی فصل کو جو ہے وہ ٹیک کیر کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی اپنے گھر لے جائیں کچھ لوگ اللہ سے بادل کی بارش کی دعا کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہوں کیونکہ ان کی فصل باہر کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ بھی لوسن یہ لیکن ابھی نیا نیا لگایا ہے اور یہ اجی ریتہ جسے ہم ریتہ کہتے ہیں یہ دور تک زمین جو ہے وہ ریت ہی ہے یہاں پر کاشت کافی زیادہ کم ہوتی ہے وہ سامنے جنگل آ جاتے ہیں مجھے نا ایکسپلور کرنے میں کافی انجوائیمنٹ ہوتی ہے کافی انرجی ملتی ہے ایک بندے کا شوق ہوتا ہے نا ایکسپلور کرنا جیسا کہ آپ کے بھائی کا کام ہے کہ ایکسپلور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں بھی فرما رہی ہے کہ میری اس بنائی ہوئی دنیا کو دیکھیں ایکسپلور کریں دریافت کریں تو بھائی آپ کے بھائی کا تو ویسے کام ایکسپلور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کہہ رہی ہے تو کافی مزہ آتا ہے نئی نئی چیزوں کا ایکسپلور کرنا نئی نئی چیزیں دیکھنا ان سے گزرنا ایک فیلڈ ہے یہ ساتھ والی جو ہے یہ کسی نے حل وغیرہ چلا کے تو اس میں گندم بہو دی ہے لیکن یہ ساتھ والی ہے اس میں کچھ ہوتا ہے نہیں ہے تو وہ کیا کرے یہ بیسے پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے میں چل کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں نا کسی نے یہاں پر بھی حل چلائی ہے حل کافی قسموں کی ہوتی ہے لیکن جیسے بھی ہے یہاں پر حل چلی ہے لیکن یہاں کوئی فیصل ہوتی نہیں ہے اور وہ سامنے بھاگ لگا ہوا ہے لیمن اورنچ اور مسمی وغیرہ ہوتی ہیں وہ سامنے جنگل آ جاتا ہے اور اندھیرہ کافی اندھیرہ ہونے والا ہے اور میں تو جنگلوں میں گوم رہا ہوں جیسے مین و سیس بلڈ نہیں ہے کافی زیادہ وہ سروائیول کی ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں تو ابھی میں بھی یہ دیکھیں نا ریتے سے گزر کے جا رہا ہوں ریتی کہتے ہیں اسے کسٹو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ پنجابی زبان میں تو کافی زیادہ نام ہے لیکن اردو میں تھوڑا سا ہے چینجنگ لیکن ہے یہ سیم تو سیم ریتی ہے اور میرے ساتھ ہی وہ کافی دور چلا گئے ہیں تو مجھے بھی جلدی جلدی ان کے پاس جانا ہو گیا کیونکہ اندھیرہ ہونے والا ہے میں نے اپنی سپیڈ کر دیا تیز تیز ابھی میں فاس فاس جا رہا ہوں کیونکہ میرے آگے ابھی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے جو ہے آ رہی رستہ کافی گند ہے جہاں سے میں گزر کے جا رہا ہوں اور وہ ہیں جی میرے ساتھی سپیڈ سے جا رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں جی کزن کے ٹیوبیک کی طرف اور یہ ہے جی کزن کی لینڈ یہ بھی رہتے ہی رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ پانی بغیرہ آ جاتے ہیں کشمیر سے تو اس کی بیاد سے یہاں پر فصل کافی کم ہوتی ہے کئی دفعہ تو ہوتی نہیں ہے جیسے کہ جتنی دور سے میں آیا ہوں یہ ساری زمین ویسے پڑی ہوتی ہے قسمت سے ان کی فصل ہو جاتی ہے اگر قسمت میں ہو پرنا نہیں ہوتی اور وہ سامنے ٹیوبیک ہے جی اس تک میں نے جانا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جی ملے کی دوڑ مسیح تک تو ابھی میں جا رہا ہوں گا وہ ٹیوبیک پر وہاں تک میں نے پہنچنا ہے یہاں پر ایک امیزنگ چیز بھی دکھاتا ہوں جو انہوں نے چار پائی بنائی ہوئی جاتنی کافی گندے ہو گئے ہیں ریت کی وجہ سے اور یہ جی ان کی چار پائی ہے منجا جسے گیتے ہیں بنجابی میں سامنے ٹیوبیک ہے یہاں پہ میں پہنچ کے آؤں جہاں جو میری منزل مقصود ہے وہاں پہ میں پہنچ کے آؤں ٹیوبیک ہے یہ سامنے دیرہ وغیرہ سمجھے منایا ہوئے یہ وہ منجا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اور یہ ہے جی وہ باک